اسلام علیکم فیصل منٹ کوٹلی عزت کشمیٹ صاحب کی حضرت میں حاضر ہوں آج جو موضوع لے کر آیا ہوں اس موضوع کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکا ہوں پہلے بھی کافی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی اور میرا آج کا جو موضوع ہے وہ سیاسی کارکون ہے اور میرے بے شمار پرامز کے اندر آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ سیاسی کارکونان کے اوپر میں بہت بولا ہوں بہت زیادہ میں نے اس کے اوپر بات کیا اور یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ویسے تو بے شمار اقسام ہیں سیاسی کارکونان کی لیکن دو قسم کے جو سیاسی کارکونان ہیں ایک وہ جو کاسا لیس اور ٹی سی باز ہیں اور دوسرے وہ جو خوددار اور غیرت مند سیاسی کارکونان ہیں جنہوں نے اس سیاسی نظام کو بچایا ہوا ہے جن کے ویسے لوگ کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا سیاسی نظام کے اوپر اعتبار کرتے ہیں موضوع جو ہے وہ اصل اس کی طرف آتے ہوئے بات کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بے شمار لوگ جو ہے وہ سیاسی نظام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہتے ہیں لوگ جو ہے وہ سیاسی نظام کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے ویسے تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں نا اہل ممبران اسمبلی، نا اہل وزراء، ناکام پالیسیاں، میرٹ کی پامالی، رشوت خوری اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ وہ کرپٹ سیاسی کارکونان ہیں جو وزراء کے کہنے پر ممبران اسمبلی کے کہنے پر کرپشن کرتے ہیں اور ان کو بقاعدہ اس کا حصہ دیتے ہیں افسران کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اداروں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور یہ حصہ جو ہے وہ بہت اوپر تک جاتا ہے آج جس سیاسی کارکون کے اوپر میں بات کروں گا وہ ان کا تعلق جا ہے وہ پاکستان پرس پارٹی سے ہے کوٹلی شہر سے ان کا تعلق ہے میرے مراد شاہد کمال چودری صاحب اب پچھلے دنوں میرے پاس ایک عزیز آئے انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے وہ نہیں ہو رہا تو میرے ایک عادت ہے کہ میں اداروں میں بہت کام جاتا ہوں کیونکہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہر انسان کو ہر ادارے کو ہر شخص کو اپنا اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بلا وجہ جو ہے وہ کسی کے کام میں دخل اندازی کرے تو میں نے اپنے اس عزیز کو جو ہے وہ شاہد کمال چودری صاحب کے پاس بھیجا میں نے کہا چونکہ ظاہری بات آج کل جو یہ حسین صاحب اس حلقے کیا میں نے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہنڈل کیا ان کا کام کیا اور بے شمار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فلان شخص کے پاس جائیں فلان شخص کے پاس جائیں آپ کا کام ہو جائے گا تو شاہد کمال چودری صاحب ان کے اندر جو میں نے خوبی دیکھی ہے وہ خوبی یہ دیکھی ہے کہ جب بھی کسی کا کام کرتے ہیں تو بے لوز ہو کر کام کرتے ہیں اور دوسری خوبی ان کے اندر جو میں نے دیکھی ہے کہ دوسروں کے کام کر کے ان کو ہمیشہ خوشی حاصل ہوتی ہے سکون محسوس ہوتا ہے اور یقیناً جس طرح وہ سوشل ورکرز ہمارے جو ہے وہ لوگ کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح شاہد کمال چودری صاحب اپنی پارٹی کے اندر رہ کر جو ہے وہ لوگ کی خدمت کرتے ہیں شاہد کمال چودری صاحب کی وجہ سے جو اس طرح کے جو سیاسی کرگنان ہوتے ہیں ان کے وجہ سے لوگ جو ہے وہ جو تھوڑا بہت اعتبار ہے سیاسی نظام کے اوپر سیاسیت کے اوپر وہ ان لوگ کی وجہ سے ہے اب ہمارے لوگ سیاسیت کے اوپر اتنا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہمارے لوگ جو ہے وہ سیاسیت کو اتنا اچھا کیوں نہیں سمجھتے سیاسی نظام کے اوپر اعتبار نہیں ہے سیاسی نظام کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں ہمیشہ آپ پچھلی ایک دس بارہ سال کی تحریک دیکھیں بالخصوص دو ہزار گیارہ سے دو ہزار پانچ تک یہی جو پیز پارٹی کا دور ہے اسی کی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے وزراء کے جو بے شمار لوگ سارے سارے لوگوں کی حوالے سے میں بات نہیں کروں گا بے شمار ان کے جو کوارڈنیٹرز ہوتے ہیں پیارو سائبان ہوتے ہیں یا ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں اس میں سارے لوگ نہیں ہیں بے شمار ایسے بھی ہم نے پیاروز دیکھیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں ایسے بھی وزراء کے قریبی لوگ دیکھیں جو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے اس وزیر کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ جو کرپ لوگ ان کے اردگرد ہوتے ہیں وہ چاہے کوارڈنیٹر کی صورت میں ہو پیارو کی صورت میں ہو مثال کے اطور پر کچھی شراب پینے والے گردہ پینے والے رنڈی باز پولیس کے دلال انظامیہ کے دلال رشوت خور بلیک میلر ایسے لوگ کی وجہ سے جو ہے وہ سیاسی نظام کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور ایسے لوگ جب سسٹم کو چلاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ بدزن ہو جاتے ہیں اگر کسی کا چھوٹا موٹا کام کیا تو اس سے پیسے لیے اداروں کو بلیک میل کیا اداروں کے سربران کو بلیک میل کیا چونکہ ہمارے ہاں کوٹلی کے اندر آپ کو پتا ہے بے شمار جو اداروں کے سربران ہیں وہ خود سفارش کروا کے یہاں پر تائنات ہوتے ہیں بیوروکریسی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوٹلی کے اندر جائیں چونکہ یہ کوٹلی کے جو لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے بہت سمپل مزاج کے یہ لوگ ہیں بہت سادہ طبیعت کے یہ لوگ ہیں اور باقی اضلاع کے مقابلے میں مالی طور پر بھی بڑا مستحقم ذرا ہے کوٹلی تو بے شمار افسران کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوٹلی کے اندر جا کر جاب کریں یہاں پر تنہا کے علاوہ بہت کچھ پیسے ویرہ مل جاتے ہیں تو یہ خود افسران جو ہے یہاں پر سفارش کروا کر بڑھتی ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ مجبوری ہوتی ہے ممبر اسمبلی کو خوش کرنا وزیر کو خوش کرنا تو شاید کمال چوئی صاحب کے اوپر بات ہو رہی تھی جناب چوئی حسین صاحب آپ یہاں کے حملے ہیں آج کل آپ کے بیٹے کے پاس جو ہے وہ وزارت ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں آپ ہی سسٹم کو چلا رہے ہیں شہر کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں شہر کے اندر آلی نال آپ ہیں تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو آپ کا دوہزار گیار اور دوہزار سولان کا دور تھا اس میں بھی بیشمار لوگ آپ نے رکھے ہوئے تھے پیارو کوارڈنیٹر فلان 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 اس میں کچھ لوگ اچھے تھے اور کچھ لوگ کرپٹ تھے کئی لوگوں نے اس میں کرپشن کی جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پپلز پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ شہر کے اندر متاثر ہوئی آپ واپس آئے آپ نے یہاں سے الیکشن لڑا آپ نے یہاں سے سیٹ نکالی پھر اس پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ شہر کے اندر بھال کی تو آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ شاید کمال چوہی صاحب کے جیسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ شہر کے اندر ذمہ داری دیں چونکہ آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا اگر آپ حلقہ چڑھوئی کے اندر آپ کا کوئی پیارو کام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن شہر کے اندر میری گزارش ہے کہ آپ شاید کمال چوہی صاحب کو ضرور کوئی ذمہ داری دیں چاہے ان کو کوارڈنیٹر بنائیں چاہے ان کو پیارو بنائیں جو بھی بنائیں لیکن ان کو ذمہ داری دیں چونکہ یہ ایک ذمہ دار شخص ہیں باکردار شخص ہیں اور آپ بھی اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہ شاید کمال چوہی صاحب جیسے لوگ آگے آئیں گے چاہے وہ کوارڈنیٹر کی صورت میں آتے ہیں چاہے وہ پیارو کی صورت میں آتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ سیاسی نظام وہ بہتر ہوگا لوگوں کا اعتماد بال ہوگا تو یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان کو یہاں شہر کے اندر موقع دیں تاکہ آپ کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی ہے وہ بہتر ہو سکے